ارے شہر سے نرازگی چل رہی ہے گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی پھر اتنی خوشیاں کیوں چل رہی ہیں کس بات کی؟ بوا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہی تو اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مجھ سوچو انسان بن اور اپنے گھر چلی جا بیسے بوا کسم سے اگر تم تھوڑا سا ساتھ دو نا تو تمہارے وارے نیارے ہو جانے کیا بول رہی ہے اب دیکھو میری بات سل شہر ناز تو سلطان کی بھاوی ہے اوہ بلکہ اب تو بھاوی بھی نہیں رہی سلطان نے اس کو ترس کھا کے اپنے گھر پہ رکھا ہوئے ہاں اور مجھے ایک بات بتاؤ کب تک وہ ترس کھا کے اپنے گھر پہ رکھے گا ایک نہ ایک دن سلطان کے دل سے بھاوی کی محبت آہستہ آہستہ دفن ہو جانی ہے ہاں پھر کونسی بیوہ بھاوی کونسی بھائی کی نشانی اور بوا میں بتا رہی ہوں یہ دن دور نہیں ہے لکھوالو بے شک ہاں ہوتا تو ایسے ہی ہے اور جس روز شہناس کی وقت اس گھر سے کم ہو گئی نا سب سے زیادہ نقصان تمہیں اور جاجی کو ہون ہے یہ بھی لکھوالو مجھ سے ہاں اس لیے تو کہتی ہوں بس تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو تاکہ یہ برا وقت کبھی نہ آئے پر دیکھنا پرین تو اب بیوی ہے کسی کی یاد ہے نا کونسے نمبر کی بیوی اور کس مقصد کے لیے بیار اچایا تھا ہاں ورنہ نہ تو اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ میرے دل میں اس کے لیے چاہ اور دولت کی لالچ میں شادی کی تھی نا وہ تو لگتا ہے میرے نصیب میں ہی نہیں ہے سلطان کو ٹھکرا کر گئی تھی بھول گئی میرا ساتھ دو سلطان کے گھر کی مالکن بن گی نا تو سمجھو تمہارے وارے نہارے ہو جائیں گے جتنا شہناز دیتی ہے نا تمہیں اس سے کئی زیادہ دوں گی میں آخر مالکن ہوں گے سلطان کے گھر کی موسیقی